مہترم ناظرین السلام علیکم روزنچے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کوئی بندہ آزان سننے کے وقت اللہ تعالی سے یوں دعا کرے اللہم ربہ هذه الدعوات التامہ والسلات القائمہ آتی محمدًا الوسیلت والوزیلت وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي بَعَثْتَهُ کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلات قائمہ و دائمہ کے رب یعنی اے وہ اللہ جس کے لئے اور جس کے حکم سے یہ ازان اور یہ نماز ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لئے وعدہ فرمایا ہے تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حق دار ہوگا آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیوں پر اخلطوں کی فلاو پہبود ہی لئے تین ہزار کروڑ اور نتاوں باز شہر کی طرح کے لئے دس کروڑ روپے فائنس موقتہ سچیپ مینیسٹر ریونکڑی انچار مینیسٹر جوپالے کریش نراؤ حکومتی مشہر محمد علی شہبیر سے نظام آباد کونگویس اخلطی خائدن کا ادھارت اشار ریاستی حکومت کے مشہر محمد علی شہبیر کی کامیاب نمائندگی کے سبب حکومت نے سی ایسٹی بیسی اخلطی بہنگویس کے بہنگی میں کوئیتا ترجیح دیتے ہوئے تمام تفقے سے تعلق ہوتنے والوں کے ساتھ ایک ستا انصاف کی کانگریس حکومت کی جانت سے پیش کردہ بجیر ساتھ کے لوگوں کی زندگیوں سے ایک بنوار کرنے کے مترادی فیسنبلی میڈیا پوائنٹ کے پاس وی آر ایس کے بانے اپوزیشن خائد کیسی آر کا خطاب نظام شگر فیٹری کو پھر دوبارہ کشاعت کی عمل میں ملاس کے ساملی سلاس میں ڈیفٹی وزرعالہ بٹی وکرمارکہ نے کیا تھا شاہنزہ آباد کی تراغی کے لیے حکومت نے دس کرو روپے فارس کی منگوری عمل میں لائی کانگریس کی شہری صدر کیشا وینونی ریاستی وزرعہ حکومت کے مجھے محمد علی شابر کو کیا کانگریس کی جانب سے پیش کی گئے بجٹ میں افقام کے ساتھ دھوکہ ہونے پر اسمبلی میڈیا پوائنٹ کے پاس نظام بات ملے دنبال سوری نعرہ نگتانے برہ میں چند آئی اب بریت خبروں کے تفصیل کے جانب اخلطوں کی فراؤں بہبودی کے لیے تین ہزار کروڑ اور نظام بات شہری کی تراغی کے لیے دس کروڑ روپے فارنڈ سے مختص چیف منسٹر ریوند رڈی انچاس منسٹر جوپلی کرشنہ راہ حکومتی مشہر محمد علی شابر سے نظام بات کانگریس اخلطی خائدین کا اظہار تشکر تلیگنہ ریاستی بجٹ سال دوہزار چوبیس تا پچیس میں اخلطوں کی فراؤں بہبودی تراغی کے لیے تین ہزار تین کروڑ روپے فارنڈ سے مختص کرنے اور اس کے علاوہ نظام بات شہری کی تراغی کے لیے خصوصی طور پر دس کروڑ روپے فارنڈ منظور مختص کرنے بمشمل بالخصوص مسلم اخلطی بلدی ڈیویزنوں میں بنیادی سہولتوں کی فراؤں بھی و تراغیاتی کاموں کو انجام دینے کے لیے پانچ کروڑ روپے اور ہر ایک بلدی ڈیویزن کو دس دس لاکھ روپے فارنڈ مختص و منظور کرتے ہوئے حکمات کے جرائی عمل میں لانے پر چیف منسٹر ریونترڈی نظام آباد انچارد منسٹر جوپلے کرشنر اور حکومتی مشروع نظام آباد تربان الخصم علی انچارد محمد علی شابیر سے سینئر کورپیٹر ایمی خدو سینئر کانگریس آر سید نجرب علی ایڈوکیٹ نے خوشی مسئلت کے اظہار کرتے ہوئے اظہار تشکر کے اور کہاں کے سلنگانہ ریاستی حکومت پہلی مرتبہ اخلطوں کی بھلائی و تراخی کے لیے تین ہزارت تین کروڑ روپے فرنڈ بجٹ میں مختص کرتے ہوئے دریہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے خابل ستائش اعدام میں اسی طرح نظام آباد شہر کی تراخی بلخضوص مسلم اخلطی علاقوں میں مختلف تراخیاتی کاموں سیسی روڈ اسپوسو کالیجز اس میں بنیادی سہولتوں کی فرامی ارشیفہ آسپٹل کے لیے پچیس لاکھ روپے انجمن اسلامیہ کے لیے پچیس لاکھ باپو جی واجہ انہلیا نظام آباد کے لیے پچیس لاکھ روپے فنڈ مختص جاری کے گئے سینئر کورپیٹر امی خودوص سینئر کانگریس خائد سید نجیب علی نے آج کلاسک فنکشن ہال خلاروں نظام آباد میں مناخدہ صحافتی کونفرنس سے مقاطب تھے کہا کہ گزیشتہ دس سالوں کے دوران ناکام میسٹر ڈیولپمنٹ اپنی ناہلی وہ غیر تجربہ کار کی وجہ سے منظورہ فنڈ کا بیجہ استعمال کے اور نظام آباد کے خلطی لاکھوں کو ترخے سے محرم کے اور خلطی لاکھوں کو پسماندگی کا شکار بنا دیا گیا اسی طرح ارکان بلدی نے بھی خاتخواہ فنڈ حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوئے زندہ انسانوں کی بستی کو نظرانداز کرتے ہوئے مردہ لوگوں کے شمشان گھاٹوں کی تامر پر تیس کروڑ پر خرچ چکے اسی طرح بودن روڈ پر واقعی تین کلوٹ کی تامر کو ادھورا وہ نظرانداز کیا مسلم اخلطی لاکھوں میں بارش کے پانے کی نخاصی کے لیے کوئی منصبہ بندی نہیں کی گئی جس کے وجہ سے بودن روڈ برساتی پانے سے سیلابی ندی کا روح اختیار کرتی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے دور حکومت میں دس سالوں کے دوران اخلطی لاکھوں کو نظرانداز کیا گیا اسی طرح امرت سکیم اور یو جی ڈی رین کے ذریل دیوہ کاموں کی تکمیل کے لیے 327 کروڑ روپے فنڈ موجود ہونے کے باوجود اس کے استعمال سے گریز کیا گیا اس فنڈ کی جرائی اور کاموں کو انجام دینے کے لیے ٹینڈرز کی تلبی کے لیے بھی اقدامات کیا جائیں گے قدیشتہ دس سالوں کے دوران نظام آباد شہر میں بنیادی سہولتوں کی فرامی کے بچائے غیر ضروری کاموں پر فنڈ سے خرچے کیے گئے سینئر کورپیٹر ایم اے خدو سینئر کانگرس خیر سید نجیب علی نے کہا کہ اگرچے کے پچھلے اسمبل انتخابات میں محمد علی شعبیر کو نظام آباد تربن حلقے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس کے باوجود محمد علی شعبیر نے تلنگنا حکومتی مشرق کے عوضے پر فائض ہونے کے بعد نظام آباد شہر کی طرقے بلخصوص اخلطی علاقوں کی طرقے ذرہ انتبا کاموں کو انجام دینے کے لیے دلچسپ پر لینے لگے اور حالیہ دنوں میں نظام آباد ذرہ کلیکٹر کے ہمراہ ترخیاتی کاموں کا جائز اجلاب بھی مناخت کیا انہوں نے کہا کہ چیف نیسٹر کے اعلان کردہ سو کروڑ روپے فنڈز کے منجمیلہ ان نوات کروڑ روپے فنڈز سے جاری ہو چکے اس فنڈز کو بھی استعمال میں لانے کے حکمات کے جائیں گے سینئر کورپیٹر امی خود دو سینئر کانگریس خواہ سید نجیب علی نے کہا کہ حکومتی مشرق محمد علی شعبیر کی کوششوں سے ہی نہ سے فنڈز منظور ہوئے ہیں بلکہ ان کاموں کو پائے تک میل کو بھی پہنچا جائے گئے انہوں نے کہا کہ ریاستی کانگریس حکومت نے اخلطوں سے کی گئے وعدے کو پورا کیا ہے جبکہ مرکزی حکومت نے سالانہ بجٹ میں اخلطوں کے لیے صرف تین ہزار دو ستائیس کروڑ روپے مختص کیے ہیں جبکہ تلنگنا ریاستی حکومت اخلطوں کی فلاو بہبودی کے لیے تین ہزار تین کروڑ روپے مختص کر کے اخلطوں سے وابستگی کا عملی ثبوت دیا ہے اس صحابتی کانپیس میں سابقہ ڈپٹی میر بلدی امی فہیم کورپیٹر حارون سابقہ کورپیٹر مجاہد خان کانگریس خیرین اشباق احمد خان پاپا سمیر احمد مسد احمد اجاز محمد اصد فروٹ ابود حمدان خواجہ سفر علی ابتخار احمد انعالائی محمد ریاض امی ربانی محمد سمی الدین محمد احمد مشو پٹیل محمد شبیر رزا شیخ جاپر خدرت اللہ خان خمر امی خیوم امی حمید عبدالباری اور دیگر کانگریس اخلطی خائد موجود تھے سباقہ احمد انسیسان ساتھی ساتھ ہمارے سمی آمد انسیسان اگوازہ جنگانہ شبیر محمد علی شبیر صاحب میں شبیر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں مجزیشتہ دس سال کے دورات بالخصوص اخلیتی علاقوں میں اور خاص طور پر اخلیتی سلم علاقوں کی کسی بھی طرح کی ترخیج اس طرح سے ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے آج ہمارے شہر میں مسلم سلم علاقے جنکیت محلت کے اندر ہے بارہا مسلم علاقوں میں یہ شکایت رہی کہ یہاں پر ہماری نمائندگی ہونے کے باہر جو بلدیہ کے اندر ہمارے عراقین بلدیہ رہنے کے باہر جو ہمیں خاطرخہ فنڈس مہیا نہیں کیے گئے خاطرخہ فنڈس مختص نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ہمارے پورے علاقے حاصل تک بھی مکمل طاق اور پسپاندگی کا شکاہ ہے یہ اگرچہ کہ بدقسمت کی بات ہے کہ جناب محمد علی شبیر صاحب ایک تجربہ کار سیاستدان جو نظام آباد کے اندر کانگریس کے ایک امیدوار کی حیثے سے انہوں نے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا اگرچہ کہ انہیں ناکامی ہوئی لیکن وہ نظام آباد کی ترقی کے لیے انہوں نے عادہ کیا ہے کہ وہ نظام آباد کو بالخصوص ترقیہ کی مخام ترقیہ کی آبتہ مخام بنائے گئے وہ اول روز جائے ہی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے فنڈ نظام آباد کو لائے جائے اور نظام آباد کے مختلف علاقوں کی ترقی کو یقینی بنایا جائے اسی کے پیشے نظر نظام آباد میں دس کروڑ روپے اسپیشن ڈیولپمنٹ فنڈ ایز ڈی اوف کے نام پر جو چیف منسٹر صاحب نے مختص کیے تھے ان کے اس کو بائی فرکیشن کرتے ہوئے ان کو جو ہے بختلف علاقوں کے اندر ترقیہ کی کاموں کے سلسلے میں بجٹس کو مختص کیا گیا اگرچہ کہ یہ فنڈ تھوڑا ہے لیکن دس کروڑ روپے کے منجولا تلنگنا میں اخلطوں کے لیے تین ہزار تین کروڑ روپے بجٹ مختص تبلغ جماعت کے اجتماع کے لیے دو کروڑ چالیس لاکھ روپے جاری اسمبلی میں وزیر فینانس کی بجٹ تخریر تلنگنا حکومت نے ریاست کے اخلطوں کی ترقیہ و بہبود کے لیے بجٹ میں تین ہزار تین کروڑ روپے مختص کی اسمبلی میں ڈپٹی چیف نیسٹر و وزیر فینانس بٹی بی کرمارکہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے اپنی تخریر میں کہا کہ ریاست کے اخلطوں کی ترقیہ و بہبود کے معاملے میں حکومت پابند اہد ہے انہوں نے کہا کہ اخلطوں کے بچوں کو سیول سروس امتحان میں تیاری کے لیے کوچنگ دی جاری ہیں اور انہیں اس ٹائفین بھی ادا کیا جاری ہیں انہوں نے کہا کہ جنوری دوہزار چوبیس میں تبلغ جماعت کے اجتماع کے انخواد کے لیے تالیس لاکھ منظر کی گئے ریاستی حکومت کے مشرم محمد علی شبیر کی کامیاب نمائندگی کے سبب حکومت نے اسی اسٹی بی سی اخلطی بہبود کے محکمے کو اقصہ ترجی دیتے ہوئے تمام طبخے سے تعلق اکنے والوں کے ساتھ اقصہ انصاف کیا ریاستی حکومت کے مشرم محمد علی شبیر کی کامیاب نمائندگی کے سبب حکومت نے اسی اسٹی بی سی اخلطی بہبود کے محکمے کو مناسب ترجی دیتے ہوئے تمام طبقے سے تعلق اکنے والوں کے ساتھ اکسا انصاف رام کیا ہے حکومت کے جانب سے اخلطی محکمے کے لیے تین ہزار تین کروڑ روپے اسٹی ویلفر کے لیے تین تیس ہزار اکسا چوبیس کروڑ روپے اسٹی ویلفر کے لیے سترہ ہزار چھپن کروڑ پی سی ویلفر کے لیے بینو ہزار کروڑ مختص کی ہے اور تلنگانہ کے لیے دولا کے کنو ہزار اکسا انساٹھ کروڑ کا بجٹ تمام برادریوں کے ساتھ اکسا انصاف رام کرنے کے تحت ہیں اور اسی طرح زیراعت سے منسالک شعبے کے لیے بہتر ہزار چھستو انساٹھ کروڑ روپے مختص کی گئے وہ خواتن و بچوں کی بہبود کے لیے دو ہزار سانسو چھتیس کروڑ روپے میڈیکل ہیلتھے ڈپائٹمنٹ کے لیے گیارہ ہزار چار سو اڑسٹھ کروڑ روپے تعلیم کے شعبے کے لیے کس ہزار دو سو بینو کروڑ روپے مختص کی گئے اور بیروزگار نوجوانوں کو ملازمت کی فراہمی عمل میں لانے کے مقصد کے تحت جاب کیلنڈر کے جوائی عمل میں لائے جائے گے اور زیراعت کے شعبے کو پانی فراہم کرنے کے لیے محکم اپاشی کو بائیس دار تین سو ایک کروڑ روپے مختص کرتے ہوئے اسے کسان کی طرف دار حکومت خرار دیا گیا وہ اس سال بجٹ میں شہری ترخی پر بھی خصوصی توجہ دی گئی وہ تلگن حکومت کی جانب سے پیش کردہ مکمل سالانہ بجٹ میں خواتین کے فلا بحبود کو عالی ترجی دی گئی حکومت کے جانب سے انہیں کروڑ پتی بنانے کے مقصد کے تحت کئی سکیمیں تجویز کیے وہ ریون سرکار نے دہی خواتین کے تلقیقے لیے اندرام مہلہ شکتی سکیم کو مطارف کرنے کا اعلان کیا اس سکیم کے تحت 63 لاکھ خواتین کو مستفید کرنے کے مقصد کے تحت خواتین فنٹس کو خیم کیا ہے اور بینکوں سے مربوط کرتے ہوئے مختلف ذرائع سے مالی مدد فراہم کی جائے گی اس سکیم کے ذریعے حکومت خواتین کو دلچسپی کے شعبے میں پیش وارانہ ہنرمندی کی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ و مارکٹنگ کی تربیت فراہم کرنے کے لیے سہولیات فراہم کرے گی اور ڈاکٹرہ مہیلہ سنگموں کے لیے پیمر کی سہولت فراہم کی جائے گی اور اس بار ہیدراباد کے میٹروں کو بھارے بیمانے پر فنڈس مختص کیا گیا حکومت کی جانب سے بے گھر غریب کے ساتھ محضوروں کو سال میں بارہ ہزار روپے سالانہ فراہم کرنے کا ایک بڑا پروگرام اس سال شروع کیا جائے گا اور اس کے علاوہ تمام فلائس محکموں کے لیے چالیس ہزار کروپے آپاشی کے شعبے کے لیے انتیس ہزار کروڑ روپے برخے کے محکمے کے لیے پندرہ ہزار کروڑ طیبی شعبے کے لیے پندرہ ہزار کروڑ روپے اور اندرامہ وقانات کے لیے محکمہ ہاؤزنگ کے لیے آٹھ ہزار کروڑ روپے فنڈس مختص کیا گیا ہے وائرل فیور اور ڈینگو بخار کے مطالق شوربیداری مہم جناب محمد سعداللہ سی او اربن پرائمری ہیل سینٹر مالاپلی نظام آباد کے موجب موسم برسات کے پیشنز بڑے پیمانے پر وبائی امراض اور مچھروں کی بہتات کے وجہ سے مچھروں سے ہونے والے محلق بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے جس کے وجہ سے ملیریا ڈینگو اور دماغ بخار ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے لیے محکمہ صحت کے جانب سے اور کلیکٹر نظام آباد کے حکمات کی بنیاد پر محکمہ صحت کے ملازمین گھرگر سروے مناقت کے جانب تاکہ کسی بھی مریض کو محلق بیماری سے بچانے کے لیے خبل از وقت دوائیں دے کر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوام ساس اپائی اور مچھروں سے بچنے کے وہ کاٹنے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابر بتائی جا رہے ہیں یہ سروے اوام شوربیداری اور بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے مطالق آشہ ورکر اور ایریا کے این ایم گھر گھر پہنچ کر اوام کو آگاہی فرام کر رہے ہیں لہٰذا اس موقع پر اربن پرائمری ہیل سینٹر مالا پلی کے میڈیکل آفیس ہے جناب دینیش نے افوام سے اپیل کی ہے کہ وہ محکم صحت کے ملادمی سے تاؤن کرے تلنگانہ بجٹ ہیدراباد کی ترخی کے لیے دس ہزار کروڑ پرانے شہر میں میٹرو کے لیے پانس سو کروڑ مختص تلنگانہ میں اختیار پر آنے کے بعد کانگریس حکومت نے پہلی مرتبہ بجٹ پیش کیا ریاستی خانون ساتھ اسمبلی میں آج ریبٹی چیف میسٹر بھٹی وکر مارکہ نے دو لاکھ اکی نو ہزار اکس سو انساٹ بجٹ پیش کیا بجٹ میں پرانے شہر میں میٹرو کی توصیح کے لیے پانس سو کروڑ روپے مختص کے گئے ہیں آوٹر رنگ روڈ کے لیے دو سو کروڑ روپے ہیدراباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے پانس سو کروڑ روپے ہیدراباد میٹرو ووٹر وگز کے لیے تین ہزار تین سو پچیسی کروڑ ہائیڈراب ادارے کے لیے دو سو کروڑ مختص کے گئے ہیں تلگنا کے بجٹ میں شہر ادرباد کی تلقیق کے لیے دس ہزار کروڑ روپے مختص کے گئے ہیں ائرپورٹ تک میٹرو کی توصیح کے لیے سو کروڑ روپے موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے لیے ایک ہزار پانس سو کروڑ روپے آر آر پروجیکٹ کے لیے ایک ہزار پانس سو پچیس کروڑ روپے اور سہتامے کے لیے گیارہ ہزار چار سو اڈسٹھ کرو روپے مختص کے گئے ہیں قبل ازی ریاستی کابینہ کا اجلاس مناقضہ جس میں بجٹ کو منظوری دی گئے اسمبلی کا بجٹ سیشن دو اگست تک جاری رہ گا اس مہینے کی چھبیس تارک اور اسمبلی کو تاتل رہ گی اور ستائیس تارک اور بجٹ پر مباعث کا آغاز ہو گا جس ٹی پی پرسطت دھرல آدھارங்கہ لکھیس تے 14.63.91.63 کورٹல روپ آئیل کاث ساؤ்சருந்தோ پولிஸ் تے 15.90 شعاثம் உருத்திரேடு நமோதைந்தி جاثியிஸ்தாயிலோ یہ உருத்திரேடு 90.1 شعاثம் உந்தி ஆதாய உருத்தித்தோ پولிஸ்சினப்படு பெரிய நருணம் வல்ல கர்த்துலுகோசம் படித்தோ ருணால பை بாரிகா ஆதார் படிந்தன விஷயம் சபஸ்தமாவுத்தாவுந்தி 15.96.16.51.71 इடுவான்டி பரிஸ்தித்தித்துக்கு பரமாதம் கல்கித்துவுந்தி ஆதயயைனி மின்சி 10.96.53.46.41.icate percentages ڈالنگانا آردی کا سوستت پرمادوں لو پڑھتون دی ڈان نیوارن چالنٹے آردی کا ویان نی شانیزان آباد کی طرحیق لیے ریاستی حکومت کی جانب سے دس کروڑ روپے ڈیولپمنٹ فنڈز کی منظوری عمل ملانے کا کانگریس ادار کیشا وینوں نے کیا اظہار شانیزان آباد کی طرحیق لیے ریاستی حکومت کی جانب سے دس کروڑ روپے کا ایس ڈی ایف فنڈز کی منظوری عمل ملانے کا کانگریس کے شانیزان آباد کیشا وینوں نے اظہار کی اور ریاستی حکومت کے جانب سے منظور کی جانے والے ایس ڈی ایف فنڈز سے سڑک ڈرانیچ کلوٹ کی تامری کاموں کے لیے 6.25 کروڑ روپے اور گورمنٹ اسکولوں کالج میں زائد کلاس روم کے علاوہ بنیاد سہولیات کی فراہمی کے لیے 1.30 کروڑ روپے منظوری عمل ملائے گئی ہیں اور اسی طرح سے شہر میں پینے کے پانی کے نظام کے لیے ماباقے فنڈز مختص کرنے کا اظہاری کے اس موقع پر کانگریس کے شہری صدر کیشا وینوں نے شہر نظام آباد کی طرح کے لیے فنڈز مختص کرنے والے سی ایم ریون ترڈی زلین چاہ جوپلی کرشنر آو ریاستی حکومت کے مشروع شہر نظام آباد کے انچارج محمد علی شابیر ایمل سی محشکمار گارڈ کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا تلنگنہ کے لیے خابل فخر نظام آباد دکن شگر فیکٹری کو پھر دوبارہ کشادگی عمل میں لانے کا ڈیپٹی سی ایم بٹی ویکر مارکہ نے کیا اظہار تلنگنہ کے لیے خابل فخر نظام شگر فیکٹری پھر دوبارہ کشادگی عمل میں لانے کے تعلق سے ڈیپٹی سی ایم بٹی ویکر مارکہ نے خانون ساتھ اسمبلی جلاس میں اعلان کے وہ کانگریس حکومت کے اختدار پر آنے کی فوری بعد انتخابات کے موقع پر دیئے گئے لانے کے لیے خصوصی دلچسپی نہیں دی ہے لیکن ہمارے دور اختدار میں فیکٹری کو پھر دوبارہ کشادگی عمل میں لانے کے تعلق سے وزاعت کیا زلے کامریڈی بانسوڑ حلقے میں گزیشتہ پانچ یوم سے مسلہ دھار بارج جاری ہے جس کے وجہ سے کسان دھان کی تقام ریزی میں ہوئے مصروف زلے کامریڈی بانسوڑ حلقے میں گزیشتہ پانچ یوم سے مسلہ دھار بارج جاری ہے جس کے وجہ سے ندی اور نالے بہر ہیں اور نشبی علاقے زریاب آن گئے ہیں اور اس کے علاوہ بیرکور کے رکونٹر طلاب کی ستیاب میں اضافہ ہوا ہے وہ زلے کے تمام منڈلوں میں گزیشتہ پانچ دنوں سے بارج کا سلسلہ جاری ہے کل راہ سے صبح تک مسلہ دھار بارج صبح تک جاری رہی جس کے باعث بارج کے پانی کا بہت زلے کے کئی دیہاتوں میں ندیوں تک پہنچ رہا ہے جس کے وجہ سے طلاب کنٹوں میں پانی داخل ہو رہا ہے مسلسل بارج سے کسانوں نے بھی اپنی کوششیں بڑھا دی ہیں زلے اور اوپری علاقوں میں ہونے والی تیز بارج سے پانی کا بہو اس آرس پر پروجیکٹ پوچم پار میں داخل ہو رہا ہے پروجیکٹ میں تیز بہو برطر دریج بڑھ رہا ہے اور زلے میں کسان بڑے پیمانے پر دھان کی تخم ریزی کی کاموں میں سرگرم ہے چونکہ مسلسل شدید بارش ہو رہی ہے اور زیادہ تر کسان دھان کی کاشت میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس وقت ذرائی مزدروں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے چونکہ کسان زلے بھر میں ایک ہی وقت میں بڑی مغدار میں دھان کی کاشت کر رہے ہیں اسی لئے وہ بڑی مغدار میں تخم ریزی نارف لگانے میں سرگرم عمل ہے مہا جون کے اوائل سے بارش کی منتظر کسان اب بارش کے پانی میں دھان کے پودے لگا رہے ہیں چونکہ تمام کسانوں نے ایک ہی وقت میں تخم ریزی میں مصروف ہے زلے نرمل باسر منڈل کے مقام پر واقعہ سری ناغہ بشنم تعلیمی دارے میں بونال تہوار کا شاندہ پیمانے پر کیا گیا انہیں خاتم ملائے گئے اس موقع پر اس کو صدر مدرز بابو راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ تلنگنا کا نام لینے پر سب کو بونال تہوار کی یاد آتی کیونکہ اس تہوار کی خاص اہمیتیں اسی لئے ہر سال کی طرح اس سال ہمارے اساتحظر صاحبی نسکول میں زیر تعلیم طالبات کے ساتھ بونال تہوار کا جوچ و خروش کے ساتھ انہیں خاتم ملانے کا اظہار کیا اور کہا کہ بونال تہوار کی موقع پر عوام گاؤں کے دیوتاؤں کو بونال پیش کرنے کا رواج ہے انہوں نے کہا کہ بونال کا تہوار نہ صرف شہر بلکہ منڈل سے مطالقہ موضوعات کے لاعب واب بیرونی ممالک میں بھی شاندہ ریمان پر انہیں خاتم ملانے کا اظہار کیا انہوں نے متوجہ کرنے میں کامیابی حاصل کے اس پروگرام میں ساتھ ادھا صاحبی نسکول میں زیر تعلیم طالبات ہوں دیکھنے شرکت کی حیدرباد کے منسٹر کوارٹر میں ریاست لنگانہ کے وزیر سریمتی کونڈا سوریخہ سے سابقہ سرپنچ امرمیش نے ملاقات کرتے ہوئے ان سے مطالقہ مسائل کے حرکلی کی نمائندگی حیدرباد میں واقعہ منسٹر کوارٹر میں ریاست لنگانہ کے محکمہ جنگلات وزیر سریمتی کونڈا سوریخہ سے سابقہ سرپنچ امرمیش نے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے اس موقع پر باسر منادر میں اہم اصلوں کے علاوہ عارضی طور پر اخرورات عمل میں لانے کے لیے ملازمین سے مطالقہ مسائل کو ریاستی وزیر کے علمے میں لائے جانے کے فوری بعد انہوں نے ان سے تعلق اکنے والے مسائل کو نوٹ کیا وان خریب باسر منادر سے مطالقہ مسائل کے بارے میں اجلاس کے انخواد عمل میں لانے کا اظہار کیا کانگریس حکومت کے جانب سے پیش کردہ بجٹ نیچلی ذات کے عوام کی زندگیوں سے کھلوار کرنے کے مترادف ہے اسمبلی میڈیا پوائنٹ کے پاس بی آرس کے بانیو اپوزیشن خواہد کیسی آر کا خطاب بی آرس کے بانیو تلنگنہ کے پہلے سی ایم کیسی آر نے اسمبلی میں کانگریس حکومت کے جانب سے پیش کردہ بجٹ پر سخت تنخید کے اور کہہ کے بجٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ کسان دشمن ہونے کے مترادف ہے وہ کانگریس حکومت نے تمام طبقے سے تعلق اکنے والوں کو دھوکہ دینے کا کسی آر نے اظہار کیا جو کہ ریاستی وزیر خزانہ بھٹی وکر امارکہ کی طرف سے بجٹ پر تقریر ہونے کے بعد اسمبلی کے میڈیا پوائنٹ کے پاس کسی آر نے بی آرس ایمیل ایس کے ہمراہ میڈیا کے ساتھ اجلاف مناخت کرتے ہوئے کہا کہ سابع حکومت تمام طبقہ سے تعلق اکنے والوں کی فراؤ بہبود تراخی کو مدنظر رکھتے ہوئے کہیں سکیمات کو مطالف کیا جس میں یادو برادان کی تراخی کے لیے شروع کی گئے مینڈو کی تقسیم سکیم کو بند کیا گیا ہے اور انیشلی ذات کی عوام کی زندگیوں سے کھلوار کرنے کا اظہار کیا ہے مجھے ایسال پاس کچھ میں یادو برادان کی تک سکیمات کو راکھتے ہوئے کہ سکیمات کو رائے ہیں موسیقی ریاست تلنگنہ بجٹ کے بعد اسمبلی میں واقعی میڈیا پوائنٹ کے پاس نظام آباد تربانے ملے دنپال سوری نارانہ گپتہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت مرکز کو بدنام کرتے ہوئے گزیشتہ اسمبلی میں پیش کے گئے خراردات کے پیچھے ہونے والے مطلب ریاست تلنگنہ کے عوام نے آج محسوس کہ کیونکہ کانگریس حکومت صرف اخدار حاصل کرنے کے لیے دی گئے چھے گیارنٹیو پانچ ڈیکلیریشن کے علاوہ چار سو ب تیخونا سے رہا فرار اختیار کرنے کے لیے ریون ریڈی سرکار کی جانب سے کی جانے ہی سازش کے تحتی آج ریاست تلنگنہ کا مجڈ پیش کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ گزیشتہ اسمبلی میں بحث و مباہدہ کرنے والے کانگریس سرکار کی چھوٹی سی مثال ایف سی آئی کے تحت سیف تین ماہ کے لیے تین ہزار پانچ سو اکسٹھ کرو روپے فنڈ سے کو فراہم کیا ہے تو فیلحال ریاستی حکومت ایک سال کے لیے سرک تین ہزار آٹھ سو چھتیس کرو روپے ہی پیش کیا وہ سابقہ حکومت نے ریاست تلنگنہ کو مخروض بنایا تھا لیکن اب پھر دوبارہ کانگریس حکومت بھی خرص پر انحصار کرنے کا اظہار کیا باڈی اٹھلو باڈی اٹھلو باڈی لکشمی مارتہ ساکشی کا ہیدراباد لہو یووطہ ڈیکلیریشن پرتی نرود یوگی کھی ناری وین روپے لہو نرود یوگ برุثی سموچنام لہو پڑے نکشلا اوڈیوگانو دانی بھڈی اٹھلو ڈیکلی اٹھلو بھڈی اٹھلو بھڈی اٹھلو بھڈی اٹھلو ایک اٹھ سயை ویشیم لہو کேندرمو کی ولم کهی又 میڈیو horribly شہر کے شیواجی نگر میں واقعی آئیٹیا کالیج میں موجود ایمپلائیمنٹ آفیس میں میٹ پلس فارمیسی کے زیر احتمام انہیں خاتم ملائے کے جوب ملے کو مضبط ردعمل حاصل واہ شہر کے شیواجی نگر میں واقعی آئیٹیا کے پاس موجود ایمپلائیمنٹ آفیس میں انہیں خاتم ملائے کے جوب ملے کو مضبط تدعمل حاصل واہ جو کہ ہچار راجو سپروائزر روی کے زیر احتمام جوب ملے کا انہیں خاتم ملائے جانے کے باعث سو میدواروں نے شرکت کس موقع پر انہوں نے کہا کہ سو میدواروں کے منشمیلہ بیس میدواروں کو منتقب کیا گیا ہے اور مزید تیس اپرات کو ویٹنگ لسک میں رکھا گیا وہ ضرورت پڑھنے پر ماں باقی مدواروں کو بھی انتخاب کرنے کا اظہار کیا ہے موسیقی آرمو منڈل کے چیپور دیہات میں واقعے سرکار سکول میں اے لکشمن کی برسی کی موقع پر ان کے فراد خاندان کے راکی نے طلبہ میں مفتر نوٹ بکس کی کی فراہمی آرمو منڈل کے چیپور دیہات میں واقعے گورنمنٹ اسکول میں انگو لکشمن کی برسی کی پیشنز اور ان کے فراد خاندان کے راکی نے اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کو نوٹ بکس کی فراہمی عمل ملائی اس پروگرام میں منڈل ایجوکیشن و نوددار گنگرام رورل سی آئی سریدھرہ ڈی ای آر فانڈیشن کے بانی سی اے راجہ شکر مہمانہ خصوصی طور پر شرکت کی وہ اس موقع پر انہوں نے لکشمن کی تصویر پر خراجہ خدد پیشن کی اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو خصوصی دلچسپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کا اظہار کیا کارگل وجہ دیواز کے موقع پر سی اے مار سینٹرل اوڈوٹوریام میں پریانکہ دھرمہ پوری نے شہدہ کی یادگار کے تحت کی شجکاری پچیس وقت کارگل دیواز کے موقع پر جمعہ ان کشمیر سٹیڈی سرکل کے ذریعہ دمام سینٹرل اوڈوٹوریام میں مناقضہ پروگرام سریم انتیب پریانکہ دھرمہ پوری نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے شہدہ کی یادگار کے تحت شجکاری انجام دیوازہ کارگل کے شہدہ کے لائقین کے عزاز میں انہیں خاتم ملائے کے پروگرام میں شرکت کس پروگرام ہی اندرپردش کے سابقہ سی ایس ایل وی سوبرمنیم ائر کمانڈر وی ایم رڈی بی جے پی تمیل نارو صدر انہم حالائی سوامی کے علاوہ مشہور مارف سینیما ٹوگرافر سنتھل کمار مہمان خصوصی طور پر شرکت روٹری کلپ آف آرمور کی زرحت امام آرمو شہر میں واقع مامڑی پلی گورنمنٹ اسکول کو مائک سیٹ کیا حوالے روٹری کلپ آف آرمور کے زرحت امام روٹری کلپ صدر راجہ نیش کی موجودگی آرمو شہر کی مامڑی پلی گورنمنٹ اسکول کو مائک سیٹ حوالے کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ روٹری کلپ آف آرمور کی زرحت امام گورنمنٹ اسکول کے لیے درکار ضروری چیزوں کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے ساتھ دینے کا اظہار کے اس پروگرام میں روٹری سیکریٹری آنن خزانچے ششدر اساتر صاحبین کے علاوہ دیگر موجود تھے اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخی اوپر اخلطوں کی فلاو پہبودیں گے لیے تین ہزار کروڑ اور نظام آباد شہر کی طرح کے لیے دس کروڑ روپے فائنس مختص چیف منسٹر ریونگرڈی انچارز منسٹر جوپالے کریش نراؤ ریاستی حکومت کے مشہر محمد علی شعبیر کی کامیاب نمائندگی کے سبب حکومت نے سی ایسٹی بی سی اخلطی بہنگرڈ کے بہنگی میں کوئی ایکسا ترجی دیتے ہوئے تمام طفح سے تعلق ہوتنے والوں کے ساتھ ایکسا انصاف کی کانگرڈس حکومت کی جانس سے پیش کردہ بجہ ایکسا ترجی ساتھ کے لوگوں کی زندگیوں سے ایکسا ترجی دیتے ہوئے کرنے کے مترادی پر سمبلی میڈیا پوائنٹ کے پاس بی آرس کے بارے اپوزیشن خائد کیسی آر کا خطاب نظام شگر فائٹری کو پھر دوبارہ کشاعت کی عمل میں ملافت ہے سمبلی ملافت میں ڈیفٹی وزرعالہ بٹی وکرمارکہ نے کیا ہی تھا شہنزہ عباد کی ترجی کے لیے حکومت نے دس کرو روپے فائٹس کی منظوری عمل میں لائی کانگرڈس کی شہری صدر کیشہ ویرونی دیاستی وزرعہ حکومت کے مشہر محمد علی شہبیر کو کیا ازہار تشکر کانگرڈس کی جانب سے پیش کی گئے بجٹ میں افقام کے ساتھ دھوکہ ہونے پر اسمبلی میڈیا پوائنٹ کے پاس حضاؤں بات نے ملے دنبال سوری نارا نگتہ نے بہت میں چلتائی آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مدی صبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی